بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از انجینئر فروغ علی شا اور آج کا ہمارا لیکچر ہے انٹرڈکشن تو ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنیمکس لیکچر فائیو سو آج کا ہمارا کیا ہے جنڈا ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم الٹیمیٹلی پہنچ گئے ہیں اپنے لاؤز کے اوپر جو ہم پچھلے دو چار لیکچرز میں بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تھرمو ڈائنیمکس کے لاؤز پڑھیں گے اور سب کچھ پیچھے کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان سے ریلیٹڈ تھیں تو آج ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے اور آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے سو لاؤز آف تھرمو ڈائنیمکس کو دیکھیں گے اس میں زیروت لاک کو دیکھیں گے فرسٹ لاک کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد سیکنڈ لاک کو دیکھیں گے آج ہماری یہی تین ٹاپکس ہیں سب سے پہلے جناب ہم چلتے ہیں زیروت لاک کی طرف اب یہ جو پیج ہے یہ زیروت لاک کو بیسکلی کچھ بیسک چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو آپ لوگ افکورس پڑھیں گے اب میں لائن بے لائن تو اس کو کبر نہیں کروں گا بٹ میں آپ کو اس ڈائیگرام کے طرح یہ وہی ڈائیگرام ہے جو اس پیچھے پورے پیج کے اوپر ایکسپلین کی گئی ہے کچھ بیسک بتائی گئے ہیں تو یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا یہاں پر زیروت لاک بیسکلی آپ اس کو ایزیوم کر سکتے ہیں ماتھیمیٹکس میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ A is equal to B and A is equal to C then B is equal to C so اسی طرح یہ والا معاملہ ہے کہ یہاں پر اس ڈائیگرام کے اندر آپ لوگ دیکھیں تو یہ چیمبر ہے یہ چیمبر اور یہ چیمبر یہ 3 possibilities ہیں پہلی possibility میں کیا ہے کہ body A اور اس کے پر انہوں نے ایک thermostat لگایا ہے جو ایک show کر رہا ہے number کو show کر رہا ہے جو equilibrium میں جب چلی جاتی ہے یہ thermal equilibrium میں چلا جاتا ہے یہ body چلی جاتی ہے تو یہ والے جناب number show کر دیتا ہے thermostat degrees بتا دیتا ہے کہ اتنے degrees کے اوپر یہ equilibrium میں چلا جائے ہیں ابھی ہم B body کو discuss نہیں کر رہے ہیں پہلے point میں ہم صرف A چیمبر کو دیکھ رہے ہیں کہ A چیمبر کے اندر ایک A body ہے اس کے اوپر ہم نے thermostat لگا دیا ہے اور thermally equilibrium میں جب body گئی ہے تو ایک figure ایک نمبر ہمارے پاس thermostat کے اوپر آگے رہے ہیں اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم گئے ہیں B compartment کی طرف B portion میں جب ہم نے دیکھا ہے تو یہاں پر ہم نے وہ thermostat رہے ہیں وہ body B کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے اور باڈی بی کے ساتھ اٹیچ کی ہے اور جب وہ ایکلیبریم تھرمل ایکلیبریم پر پہنچی ہے باڈی تو سیم ایز نمبر تھا جو باڈی ا کے اوپر تھا تو ہم سی میں کیا کرتے ہیں سی میں ہم لوگ یہ کریں گے کہ اس چیمبر کے اندر ہم یہ دونوں باڈیس کو جب پھوٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں باڈیس ہیں یہ تھرمل ایکلیبریم کے اندر ہیں مطلب ان دونوں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سیم ہوگا دونوں کا جو تھرمل ایکلیبریم ہوگا وہ سیم ہوگا اچھا اب اس کو بھی زرہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جناب انہوں نے کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے یہی چیز مینشن کی ہوئی ہے یہاں سے سپوز دیٹن فگر وہ ایٹین پوائنٹ تھری اے فگر ہے جس میں تھرموسکوپ انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو تھرموسکوپ آپ کہہ سکتے ہیں باڈی اے دی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اور یہ فرسٹو کے اندر جناب انہوں نے بیسک بیسک سی چیزیں ایڈپ کی ہوئی ہیں اچھا اب یہاں پہ جناب ہم کیا اب زیرو دلاغ کو ہم فارمل لینگویج میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہر باڈی جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ ہی ہم نے بات کی ہے کہ جب یہ دو باڈی ہے یہ ٹیمپریچر ہے وہ سیم ہوگا اچھا اس کے بعد انہوں نے مینشن آگر کیا کہ we can now make our thermoscope the third body into a thermometer confident that its dating will have physical meaning اب اس کے اندر یہ ہی جو ہے اس کو ایکسپلین کر اس کو third body کا نام دیئے اس thermostat کو thermoscope کو اور پھر اس کو اٹیچ کیا پہلے چیمبر میں دوسرے چیمبر میں اور پھر تھرڈ چیمبر کے اندر اچھا جی اس کے اندر فائنلی آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو zeroth law ہے the zeroth law which has been called a logical after came to light only 1930s یہ اس کے کچھ history given ہے کہ 1930s کے اندر جو ہے وہ zeroth law جو ہے وہ آیا تھا long after the first and second laws of thermodynamics جو first and second law of thermodynamics ہیں یہ بہت early stages میں آگئے تھے 1800s میں آگئے تھے but 1930s کے اندر جا کے zeroth law جو ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک term temperature ہے کس بھی body کا temperature اس کو مزید explain کیا گیا zeroth law میں اور یہی بات انہوں نے پھر آگے بھی explain کی ہے کہ because the concept of temperature is fundamental to those two laws the law that establishes temperature as a valid concept should have the lowest number hence the zero انہوں نے اس کی وجہ بتا دیا کہ اس کو جناب zero کا number کیوں دیا name zero کا کیوں دیا اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں first law thermodynamics کی طرف یہ بھائی جو questions یہ پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اور آج ہم ان کو explain کریں گے شروع کرتے ہیں جناب ہم you have just seen that when a system changes from a given initial state to a given final state both the work w and the heat q depend on the nature of the process اب اس کے اندر basically یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ system جو ہے وہ change کی طرف جاتا ہے from its initial stage to final stage تو دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک وہ work ہے اور دوسرا heat involve ہوتی ہے q involve ہوتا ہے کسی بھی process کے اندر اب اس کے اندر ایک surprizing thing ہے جو quantity q minus w is the same for all processes یہ ہمیشہ رہتی ہے ہر process کے لیے it depends only on the initial and final states and does not depend at all on how the system gets from one to the other یہ صرف جو states پہ depend کر رہی ہوتی ہے initial or final یہ اس چیز پہ depend نہیں کر رہی ہوتی کہ system کس طرح reach کر رہے from one point to another باقی جتنے بھی combinations ہیں q اور w کے جیسے q alone ہے w alone ہے q plus w q minus 2 w کو میں کر وں تو یہ سارے path dependent ہے یہ depend کر رہے ہوتے ہے کہ system جو ہے کس طریقے سے from one state to another جب کہ یہ کو دیکھتے ہو ultimately ہم یہ conclude کرتے ہیں کہ internal energy equal e internal final minus e internal initial which is q minus w اس کے اندر e internal final q ہے اور e internal initial w ہو جائے گا like work ہو جائے گا اور یہ first law of thermodynamics ہے آج اگر اب یہ differential change کے اندر جائے first law of thermodynamics e internal is equal to dq minus dw اور یہ ultimately بن جائے گا the internal energy of a system tends to increase if energy is added as heat q and tends to decrease if energy is lost as work then by the system اب یہ والا جو point ہے یہ قابل غور ہے اس کے اندر internal energy کا بتا رہا ہے کہ وہ increase کب ہوتی ہے جب work done ہو گا by the system اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ last statement جو ہے وہ قابل ہے یہ پر آپ لوگ دیکھیں گے وہ ہے کہ first law of thermodynamics above جو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں وہ assume that there are no changes in the kinetic energy or potential energy of the system as a whole مطلب یہ کہ delta k وہ بھی zero ہو گا اور delta u وہ بھی zero ہو گا مطلب اس پورے system کے اندر یہ ہے کہ kinetic energy بھی zero ہے potential energy بھی ہے وہ zero ہے جب ہم consider کر رہے تھے first law of thermodynamics first law of thermodynamics ہم لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں heat کو دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ برک کو دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ ایسا ہے کہ اس کے کچھ special cases ہیں first law of thermodynamics کے سب سے پہلا جو کیس ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے adiabatic process یہ adiabatic process وہ ہے جو پچھلے کافی lectures میں دیکھتے آرہے ہیں اور یہ work process کہلاتا ہے جس کے adiabatic process is one that occurs so rapidly or occurs in a system that is so well insulated that no transfer of energy as heat occurs between the system and its environment putting q is equal to zero مطلب اس کے اندر یہ ہی بتائی جارہی ہے کہ جو system ہے وہ insulated ہوتا ہے کہ وہ بالغول allow نہیں کرتا transfer of energy in terms of heat کا phenomena آپ دیکھیں گے اب یہ جو ایک body ہے یہ body insulated ہے جو allow نہیں کر رہی کہ heat transfer ہو سکے تو اس case میں کیا ہو گیا جو internal energy ہے delta e internal وہ ہو جائے گی minus w کے minus work کے اب اس میں ایک چیز جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک body ہے اور system جو ہے وہ work کر رہے ہے تو پھر وہ positive ہے اور پھر conversely if work done is on the system that is w is negative اگر system کے اوپر work کیا گیا گیا تو پھر وہ negative ہو جائے گا اب یہ figure جو آپ دیکھیں گے اس کے اندر آپ adiabatic expansion دیکھیں جو carried out or slowly یہ piston ہے piston کے اوپر lead shot ہے اور اس lead shot کو جناب کیا کر رہے ہیں آہستہ آہستہ expand کر رہے ہیں اور پھر آہستہ ستہ جب press کرتے ہیں تو پھر وہ compress کرتی ہے اس میں دو process دکھائے جا رہے ہیں ایک expansion ہے اور پھر ایک بعد میں ہم compression کیا کرتے کیا ہی بات ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کی جب ہی transfer ہونی نہیں ہے تو work نہیں کام کر نا ہے if we remove shot from the piston and allow the gas to expand the work then by the system is positive یہ بات ہم لوگ پھر کر چکے کہ positive کب ہوتے اور negative کب ہوتے اور ہوتے and the internal energy of the gas decreases اب اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جیسے gas expand ہو رہی ہے to internal energy decrease ہو رہی ہے اور اگر instead ہم کیا کریں we add short and compress the gas اگر gas compress کرنا شروع کر دیں the work done by the system is negative work done through negative ہو جائے گا اور جو internal energy ہے وہ increase ہو شروع ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں دوسرے case کی طرف constant volume یہ case ہم نے اگر آپ کو یاد ہو نو بچھل lectures میں ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس میں ہم لوگ اس کو مزید دیکھ رہے ہیں constant volume کی طرف جناب اگر ہم چلیں تو if the process of a volume such as gas is held constant the system cannot do work volume جو ہم نے constant کی ہے تو system جو work نہیں کر پا رہا تو work جو ہے وہ zero ہو جائے گا اب اس case میں کیا دیلٹا e internal جو ہے وہ is equal to q ہو جائے گا اور اگر heat جو وہ absorbed ہوئی ہے by the system تو q جو وہ positive ہو جائے گا اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا کہ جو heat ہے نا heat وہ directly proportional ہے internal energy کے heat کو جتنا بڑھائیں گے internal energy اتنی ہی decrease ہوگی اس کے بعد cyclical process آجاتا ہے ہمارا اچھا اس cyclical process کے اندر کیا ہو رہا تھے there are process in which after certain interchanges of heat and work the system is restored to its initial stage یہ وہ ہے situation جہا پر q is equal to w ہو جاتا ہے مطلب heat is equal to work ہو جاتا ہے یہ گیس اور ایک طرف vacuum ہے جب ہم اس کو pick کریں گے اور allow کریں گے مولیکیول کو موف کرنے کے لئے تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا کہ انیشل سٹیج میں آئے گا وہ ان کی جو thermal equilibrium میں آج آنے کے بعد کوئی work نہیں ہوگی کوئی ہی ٹرانس نہیں ہوگی تو ultimately q جو ہے w کے برابر ہو جائے گا اور fourth جو case ہے وہ ہے free expansions کا free expansions میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ these are radiobatic processes in which no transfer of heat occurs between the system and its environment and no work is done on or by the system اس میں یہ ہے q بھی zero ہے w بھی zero ہے third کے اندر یہ تھا q is equal to w ہے جب کہ اس کے اندر کیا ہے q بھی zero ہے w بھی zero ہے اور ultimately یہ internal energy کو zero کر دے گا اب وہ پورا جو ہے یہ article وہ sum up کیا اس table کے اندر اس table میں یہ 4 processes adiabatic constant volume closed circle ہے free expansion adiabatic اس کا یہ کہ internal energy جو ہے وہ minus w ہے constant volume میں یہ ہے کہ work zero ہو جاتا ہے work zero ہو گا تو delta e internal جو ہے q ہو جائے is equal to heat ہو جائے گی closed cycle کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ internal energy ہے وہ zero ہے تو ultimately q is equal to w ہو جاتا اور free expansion میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ q بھی zero ہے w بھی zero ہے تو internal energy وہ ultimately zero ہو جاتی ہے اب ہم کچھ sample problems کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایک problem ہے اس problem کے اندر جناب انہوں نے ہمیں water کی دی ہے liquid کو لیا ہے جو کہ water ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ values دی ہوئی ہے pressure دیا ہوئے اور initial value دی ہوئی ہے final value دی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ part کے اندر کے آپ لوگوں نے work done find کرنا ہے اب work done in terms اس میں p dv ہوتا ہے اب initial and final دیا گیا ہے تو integration والا formula use کریں گے آپ recall کریں پچھلے lectures کو تو w is equal to integration v i over v f p dv اور یہاں پر solve کریں گے values ہمارے پاس given ہے ultimately ہمارے پاس answer آ جائے گا b part کے اندر جناب انہوں نے کہا how much energy is transferred energy کو check کریں گے اب یہاں پر energy جو ہے دیکھیں گے اس کا formula یہ بھی previously ہم لوگ پڑھ چکے ہیں which is q is equal to lm values ہمارے پاس ہیں values put کریں گے اور answer لے لیں گے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا what is the change in the system internal energy during the process system ki internal energy کو find کرنا internal energy جو ہے first law of thermodynamics which is delta e internal is equal to q minus w اب اس میں q کو bhi find کر لی ہے w کو bhi find کر لی ہے values put کریں گے اور answer ہمارا آ جائے گا اب ہم چلتے ہیں second law of thermodynamics کی طرف second law of thermodynamics جو ہے وہ basically cover کر رہے ہے آپ کے سارے engines جتنے بھی engines work کر رہے ہیں وہ thermodynamics کے principle پر کام کر رہے ہوتے اور اس میں second law thermodynamics کے اوپر کام کر رہے تاکے آپ کو better understanding ہو تین طرح کی جناب اس کی definitions بنتی ہیں kelvin plank statement ہے clausius statement ہے اور ایک general definition kelvin plank statement وہ کیا کہتا ہے جناب it is impossible to construct a system which when operating in a cycle will extract heat energy from a single source and do an equal amount of work on the surroundings i. never never possible to achieve 100% thermal efficiency kelvin plank نے کہا 100% efficiency جو ہے وہ آپ achieve نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک system ہے اور اس کے اندر جناب will extract heat energy from a single source اگر energy heat کی form میں extract ہو رہی ہے تو وہ equally اتنی amount میں work میں convert نہیں ہوگی مطلب losses ہوں گے وہاں پر اور یہی بات اس نے وہ nیچے کیا کہ never possible to achieve 100% efficiency اب clausius نے اس سلسلے میں کیا کہ clausius نے کہ it is impossible to construct a device which when operating in a cycle has no other effect than the transfer of heat energy from a cool to a hotter body اچھا جی اس میں بھی اس نے impossible کہ دیا کہ اگر ایک operating cycle ہو رہا ہوتا ہے تو heat of transfer impossible ہو جائے گا cool to hotter اس کا مطلب یہ ہے کہ some work is done on or by the working fluid to the surrounding work جو surrounding کے اردھگیرد بھی use ہو جائے گا جس میں energy use use ہو جائے جی بھی کہ سکتے ہیں تو ultimately وہ efficiency 100% نہیں رہے گی اور ایک generalist کی definition کی طرف جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں this law which is an extension of the entropy postulate states if a process occurs in a closed system the entropy of the system increases for irreversible processes and remains constant for reversible processes it never decrease in equation form delta s greater than or equal to zero اب یہ delta s ہے entropy کو آگے discuss کرتے ہیں اب جلتے ہیں ہم لوگ previous slide کی طرف اس کو explain کر لیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کے اندر جناب اگر آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہے کہ the second law indicates that although the net heat supplied q1 q2 in a cycle is equal to the net work done اس میں وہ یہ بات کر رہے ہے q1 اور q2 مطلب initial اور final یہ net work done کے برابر ایک close cycle میں ہونی چاہیے w work ہے the gross heat supplied q1 1 ہے تو اس میں کیا ہوگا ultimately ہم یہ دیکھیں گے جو work میں convert ہوگا work جو ہے وہ کم ہوگا بنیسمت heat کے اب اس کی example میں ایسے آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر q heat جو ہے وہ زیادہ ہے اور وہ ultimately ایک point سے دوسرے point کی طرف شفٹ ہو رہی ہے جب q heat مطلب shift کرے گی تو work done ہوگا لیکن جو work done ہوگا وہ ہمیشن s ہوگا اس heat کے اس کی وجہ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے process کے اندر heat نہیں کھیں زائیہ ہوگی تو جو work ہوگا وہ ultimately کم ہی ہوگا اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اس کو explain کرتے ہیں اب ہم کارنیٹ انجن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ جو law سمجھا جائے گا in 1865 clausius observed that amount d cube by t is proper to describe the thermodynamics phenomena اور پھر this amount was named reduced heat اور entropy اب entropy کا مطلب formula کیا ہے ds is equal to q by t definition of entropy کیا ہے تین definitions یہا پر میں نے mention کیوں یہ entropy is a state variable whose change is defined for a reversible process t where q is the heat absorbed اب یہ تمہیں تھوڑا tough لگ سکتا ہے تو دوسری ہے entropy is a measure of the amount of energy which is unavailable to do work یا entropy is a measure of the disorder of a system اب یہ دوسری graph definition دیکھیں دو اس کے اندر کیا ہے definition کے اندر ہے entropy is a measure of the amount of energy which is unavailable to do work جب heat energy ہے وہ ایک point سے دوسرے point پر shift ہو رہی تھی تو وہ loss ہوا اور وہ ہی جو loss ہے amount of energy which is unavailable to do work اور وہ جو work done وہ ultimately heat سے کم ہوگا اب ہم چلتے ہیں جناب Carnot Engine کی طرف Carnot Engine Gas سب سے پہلے یہاں پر Ideal Gas کا formula آپ کو memorize کروایا ہے پریویس lecture سے PV is equal to NRT پھر Ideal Gas Ideal Engine کے بارے بتائیں Ideal Engine In Ideal Engine All Processes Are Reversible and No Wasteful Energy Transfer Occurs Due To Friction or Turbulence مطلب یہ ہے کہ Ideal Engine کے اندر کوئی بھی Wasteful Energy جب وہ transfer نہیں ہوتی جب Ideal Engine دنیا میں exist نہیں کرتا اب Ideal Engine ہم یہ assume کر رہے ہیں ایک Carnot Engine ہے اس کو جناب ہم assume کریں گے اس کو explain کریں گے اگر آپ لوگ یہ heat absorb ہو رہی ہے اور ایک lower point ہے جہاں پر heat lost ہو رہی ہے QL اور TL اور درمیان میں آپ لوگ دیکھیں کہ right side کے اوپر funnel جا رہی ہے وہ ہے work done by the engine تو اب جو part ہے یہ پر heat absorb ہو رہی ہے اور اس area میں heat lost ہو رہی ہے اور کرتے ہیں Carnot engine کو اس PV ڈائیگرام کے تھو یہ closed cycle ہے جو ہم پیچھے سارا process بات کرے ہیں closed cycle closed cycle تو یہ closed cycle ہے پی وی ڈائیگرام بنائی ہے ہم نے pressure اور volume کے between سب سے پہلے A کو دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنے کہ ہمارے پاس کون کون points ہیں A B C D اور D سے دوبارہ A A سے B B سے C C D اور D سے A اس طرح وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے A سے B B سے C C D اور D سے A اب ہم اس phenomenon میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں اس کے اندر جناب آپ دیکھیں کہ cycle کے اوپر A B اور C اور D یہ آئیسو ثرمل phenomenon ہو رہے ہیں اور یہ جو دو ہو رہے ہیں یہ idiابیٹک ہو رہے ہیں which is work done یہاں پر work done ہو رہے ہیں اچھا اس کے بعد جناب ہم explain کرتے ہیں ایڈیابیٹک آپ کو یاد ہے ایڈیابیٹک کیا تھا ایڈیابیٹک وہ تھا جس اندر کیوں وہ zero ہوتا work zero نہیں ہوتا تو اس کے اندر یہ اور یہ part جائیے آئیسو ثرمل ہے یہ اور یہ part جو ہے مطلب part A B اور C D یہ آئیسو ثرمل ہے B C اور D یہ ہیں ہے ایڈیابیٹک اور یہ پھر اس سرکل کو پورا complete کرتے ہیں یہ process اس طرح اور ہوتا ہے کہ A point A سے لے B تک heat ہوئی ہے ایک system تھا engine ہے engine نے heat کو absorb کی ہے from point A to B اب point B to C جو ہے وہ پر heat absorb ہو نا بند ہو گئی ہے جلے absorb ہو رہی تھی اب یہاں پر release ہوگی loss ہوگا اور پھر D سے A جو ہے وہ negative work done ہوگا اب ہم چلتے ہیں اس diagram کی طرف اس diagram سے explain کرتے ہیں یہ جناب کیا ہے Carnot cycle of figure 29 plotted on a temperature in tropie diagram اس process میں کیا ہے A B اور C D جو ہے وہ وہ temperature constant رہے گا مطلب یہ A B یہ temperature ہے یہ temperature کی line A B constant ہے C D constant ہے جب کہ ہم یہاں پر دیکھیں گے volume پر constant رہے گا B C اور D A میں constant رہے گا B C یہ B C اور یہ D A یہ اں پر volume constant رہے ٹھیک ہو گیا جناب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب یہ آپ نے غور کرنا کہ یہ جو ڈائیگرام تھی یہ P-V ڈائیگرام تھی اور یہ ڈائیگرام ہے تیمپریچر اور انٹروپی ڈائیگرام کیا تو یہ دونوں اس لئے ڈیفرینٹ ہے لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ اس پی ڈائیگرام کے اوپر ہم جلتے ہیں اس طرف لکھا سارا وہ اس ڈائیگرام کے اس پی جو جو میرے آپ کو ایزی ورلڈز میں explain کر دی ہے یہ آپ لوگ خود پڑھیں گے اب ہم جلتے ہیں کہ جناب یہ کارنو ٹینجن کے سین کے اندر ورک کیا ہوگا اور انٹروپی کیا ہوگی ورک دن ہم لوگ دیکھیں کہ جو ہے جیسے ہم پتا ہے کہ سیکھن لاؤ ثرم دینامکس ہے وہ دیلٹا ہی انٹرنل is equal to u minus w ہے تو ورک دن ہی سین میں ہو جائے گا q h minus q l اب یہاں پر q h کیا ہے q l کیا ہے q h جو ہے ڈیلٹا s جو ہے یہاں پر دو terms ہیں ایک جو ہے وہ heat loss کے point پر انٹرابی ہوگی اور ایک heat absorb کے اوپر ہوگی تو ڈو ڈیلٹا s ہو جائیں گے ایک ڈیلٹا s h ہوگا ایک ڈیلٹا s l ہوگا ڈیلٹا s جو q over t کے برابر گے تو یہ دونوں values آپ اس میں برابر ہو جائیں q h over t h is equal to q l over t l ab efficiency کو دیکھتے ہیں کہ carnot engine کی efficiency کیا ہوتی efficiency کا formula w by q h w work وہ dیکھتے ہیں q h minus q l q h ko ہم نے ایک side پر کیا تو ultimately یہ equation بن 1 minus q l over q h اور ہم پیچھے پڑھ چکے q l over q h joh equal t l over t h k ultimately equation بن جائے ghi efficiency is equal to 1 minus t l over t h e efficiency carnot engine ki اب اس کے اندر یہ آپ نے قابل ایک اور بات ہے کہ t h وہ greater رہے t l c k و heat absorbed ہے اور q else ہے v heat loss اور جب heat loss ہے work done b to heat loss ہوئی ہے to ultimately وہ کم ہی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں strilling engine کو strilling engine کے اندر ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی جو pivot diagram ہے وہ change ہو گئی ہے بنیس بگ کار نوٹ engine کے اب وہ کیسے چینج ہو گئی ہے یہ closed circle ہے پوائنٹ پر چار ڈیفرینٹ پوائنٹ بن رہے ہیں اور اس کو بھی جناب اگر میں ایکسپلین کروں یہ ideal steeling engine ہے اس کے اندر بھی وہی بات بتائی ہوئی ہے کہ isothermal heat transfer تی ایچ اور تی ایچ اور تی ایل کا اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایڈیابیٹک پروسس ہو رہا تھا جبکہ کارنٹ دو اس کے اندر بھی وہی بات بتائی ہو رہا تھا جب ہم کارنٹ انجن کے اندر کانسٹ وولیوم پروسس ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایسو تھرمل ہے اور یہ ایدیابیٹک ہیں دو ایسو تھرمل پوائنٹس ہیں اور دو ایدیابیٹک کے پروسس ہیں جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ 2 تو آئیسو تھرمل ہیں نہیں لیکن دو کانسٹنٹ وولیوم میں یہ کانسٹنٹ وولیوم ہے کانسٹنٹ وولیوم دی اے پہ ہے اور یہاں پر کہاں پہ ہے بی اور سی کے اوپر ہے جبکہ کارنوٹ انجن کی پی وی ڈائیگرام میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایڈیابیٹک پروسس ہو رہا تھا بس یہ ہی ڈیفرینسز ٹیلنگ انجن کے اندر اور کارنوٹ انجن کے اندر اس کے بعد جناب ہم لوگ ایک پرابنم سالو کر لیتے ہیں اس پرابلم کے اندر افیشنسی انہوں نے کارنوٹ انجن کی پوچھی ہوئی ہے ہم نے فارمولا پیچھے پر لیا پڑھ لیا اور آنسر نکال لیا اسی طرح جناب انہوں نے ہم سے کارنوٹ انجن کی پاور پوچھی ہے پاور جو ہے وہ وی ڈائیگرام میں نکال لیا ہے وہ بھی آنسر آگیا ہے اسی کے بعد انہوں نے اینرڈی ہم سے فائند کرنے کا کہا ہے ہم نے فارمولا پٹ کر کے فائند کر لیا ہے اس کے بعد QL کا کہا ہے QL کا فارمولا ہم ورک کا پڑھ چکے ہیں کہ QL پلس QH تو وہ ہم فائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد جناب انٹروپی کا کہا ہے انٹروپی کا فارمولا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں QH by TH اور پھر QL by TL یہ فارمولا سپوٹ کر کے ہم نے آنسر نکال لیا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انوینٹر جو ہے اس نے کلیم کی ہے کہ اس نے ایک انجر ایسا منا ہے جس کے ایفشن سے 75% ہے اور وہ اپریٹ کرتا ہے اب بوائلنگ اور فریزنگ پوائنٹ ہمیں وائٹر کا پاتا ہے ٹیمپریچر ہمیں شے ہم کلوین میں لے رہے ہیں تو ہم نے ڈائریکٹلی ویلیوز ایفشنسی کے فارمولا میں ویلیوز پوٹ کی ہیں وائٹر کے بوائلنگ اور فریزنگ تیمپریچر کی which is 0 degree centigrade 0 degree centigrade تو برابر ہو جائے گا 273 کلوین کے اور دوسرا ہے 100 تو 100 پلس 273 جب اس کو کلوین میں کنوائٹ کریں گے تو ایفشنسی آگئی ہے which is 27% which is very less تو وہ جو انوینٹر ہے وہ غلط کلیم کر رہا ہے کہ اس کا جو انجن ہے وہ 75% ایفشنسی دے رہا ہے جلدی سے ہم لوگ ڈیپیٹ کر لیتے ہیں کہ آج ہم لوگ انہیں کیا کیا کبر کی ہے سب سے پہلے ہم نے زیرو تھلاہ کو دیکھا زیرو تھلاہ کیا ہے اس میں ہم نے اس ڈیاغرام کے چیزوں کو ایکسپلین کیا کہ if a is equal to b b is equal to c then a is equal to c اور تیمپریچر کی ہم نے کہا ہم نے ورٹیز تیمپریچر پھر فرسط law of thermodynamics کو دیکھا which is e internal is equal to q minus w پھر اس کے چار cases پڑھے idiobatic process پڑھا جس کے اندر q is equal to 0 ہے constant volume جس میں work is equal to 0 ہے cyclic process جس میں q is equal to w ہے free expansion جس کے اندر internal energy ہی 0 ہے پھر ہم نے ایک numerical دیکھا جس میں work find کرنا تھا formula put کی اور answer find کر لیا اس کے بعد second law of thermodynamics کو دیکھا 3 different definitions دیکھیں ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا system جو closed system ہو وہ کبھی بھی 100% efficiency نہیں دے گا مطلب یہ ہے کہ جتنے اس کے heat ہوگی وہ convert totally work کے اندر نہیں ہوگی بلکہ heat losses ہوتے ہیں energy losses ہوتے ہیں پھر ہم نے entropy کو define کے کہ entropy جو ہے وہ a measure of the amount of energy which is unavailable to do work اور یہ a measure of disorder of the system ہے کارناٹ انجن کو دیکھا اس کے اندر ہم نے process دیکھا اس پی وی ڈیگرام کے طرح کے چار process ہیں جس کے اندر دو isothermal اور دو idiابیٹک ہیں اس idiابیٹک والے دو areas میں work اور ہوتا ہے ایک جگہ work positive ہوتا ہے ایک جگہ work negative ہوتا اور جو دو وہ isothermal ہوتے ہیں اس کے اندر ایک process کے اندر کیا اور ہوتا ہے کہ heat جو ہے وہ absorb ہو رہی ہوتا ہے اور دوسرے process کے اندر جو ہے heat loss ہو رہی ہوتا ہے اس کے بعد work کے فارمولا کو ہم نے find کیا which is w is equal to qh minus ql entropy کو ہم نے دیکھا which is delta s is equal to sh plus delta s l qh by th is equal to ql by tl یہ ہم نے proof کیا پھر efficiency کا فارمولا دیکھا which is ultimately is equal to 1 by efficiency is equal to 1 minus tl by th پھر stilling engine کو دیکھا carnot or stilling engine کے اندر ہم نے یہ فرق دیکھا کہ جو carnot engine تھا اس کے اندر adiabatic process ہو رہا تھا جبکہ stilling engine کے اندر constant volume جو ہے وہ involve ہوتا ہے اس کے اندر adiabatic process نہیں ہوتا اس کے اندر 2 isothermal تو ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد 2 constant volume کے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک دیکھا ہے جناب ایک numerical کو دیکھا اس numerical کے اندر efficiency کو find کیا power کو find کیا qh اور ql کو find کیا اور پھر ultimately ہم نے entropy کو find کیا اور پھر ایک اور ہم نے دیکھا numerical جس کے اندر نے efficiency کو find کیا آج کے lecture کے لئے انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ